بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ مطالعہ فقہ میں عبادت کی سٹڈی پہ ہم کر رہے تھے اور پچھلے لیکچرز میں تو ہم نے نماز، روزہ، زکاة اس پہ جتنے موڈرن ٹائم میں جتنے سوالات عام ہو رہے ہیں common questions جو ہیں تو اس کی ہماری discussion چلی تھی تو آج ہمارا ٹاپک ہے حاج اور عمرہ اس پہ پہلے تو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا تھا کہ حاج اور عمرہ کا کیا طریقہ ہے کیا مقصد ہے اس کی تو ہم نے سٹڈی کی تھی لیکن میں مقتصرا آپ سے وہ ایک بار جسٹ آپ کے ریمائنڈر کے طور پہ وہ عرض کر دیتا ہوں کہ حاج ایک فرض حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو قرآن مجید سے ہی ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَاعَ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بینیاز ہے نہیں پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بندوں کی لیکن جس آدمی میں بھی اتنی طاقت ہو کہ وہ حج کرے تو پھر وہ اسے لازمی ہے کہ وہ حج کرے پھر ایک اور فرمایا کہ آپ لوگ حج اور عمراء اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کیجئے انہیں چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا تواف کریں کہ جو این کعبہ شریف کے طرف ہم گھومتے ہوئے چلتے ہیں تو یہ حج کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور عمرے کا بھی یہی ہے اب دیکھیں کہ حج کا اصل اوبجیکٹف کیا ہے یہ ہمیں لوجیکلی لگتا ہے کہ یہ ایک شیطان کے ساتھ جہاد کی ایک پریکٹیکل ٹریننگ کا ایک طریقہ ہے یعنی شیطان تو پوری زندگی ہمارا دشمن رہتا ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور رکھنے کی کوشش پوری کرتا ہے پروپیگنڈا کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے تو ہم لوگ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ زندگی میں آپ کو ایک بار موقع مل جائے ایسی طاقت مل جائے تو پھر آپ جائیے اور حج کیجئے اور حج کیا ہے کہ ایک پریکٹیکل جہاد کی ایک ٹریننگ ہے پوری کہ جس میں ہم کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اس لیے کہ بھی زندگی میں ہم نے جو کچھ غلط حرکتیں کر بیٹھے ہیں شیطان کی جو پروپیگنڈے پہ جتنے ہم متاثر ہو گئے ہیں تو ہم حج کرتے ہیں تو اس جہاد سے ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے اور پھر ہم شیطان سے دور ہو جاتے ہیں اور حج کا اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر ورین بھی بنا دیا ہے جسے ہم عمرہ کہتے ہیں کہ جسے ہم مختصر طریقے سے یعنی کچھ گھنٹوں کے اندر ہم عمرہ کر لیتے ہیں جبکہ حج میں پانچ دن کی ریکوائرمنٹ ہے تب ایک بس جس پچھلے لیکچر میں تو میں عرض کر چکا تھا کہ حج کا طریقہ کیا ہے لیکن مختصر ہم عرض کرتے ہیں یہ دیکھئے کہ لوکیشنز پہلے آپ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں حج ہوتا ہے اور مکہ مکرمہ کے چاروں طرف سے ایک بانڈری ہے جسے میکات کہتے ہیں اب وہ میکات کی کیاہمیت ہوتی ہے کہ آپ کا حج کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو گھر سے نکلیں گے نیت کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے آپ ایک تو اپنا لیگل پروسس کریں گے تاکہ آپ کو حج کا آپ کو ویزا مل جائے اور آپ ظاہر ہے کہ ٹکٹس یہ آپ ظاہر ہے عام طور پر آپ ہوائی جہاز کی ٹکٹ آپ ارینج کر لیں گے اور ارینج کر کے اللہ تعالیٰ کی نیت کر کے پھر آپ چلتے ہیں تو جب آپ میکات پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر آپ نے احرام باننے ہوتے ہیں اب احرام کیا ہے اب آئیے دیکھیں کہ اصل طریقہ کیا ہے کہ پہلی تو نیت ہے نیت تو آپ کی ہوگی اپنے آپ کے گھر میں ہی ہوگئی آپ کی اور حدود میکات پہ جب آپ پہنچیں گے تو پھر احرام باننیں گے احرام کیا ہے کہ مردوں کے لیے تو احرام تو سمپل ہوتے ہیں کہ آپ کے ایسے کپڑے کہ جو ایک آپ کے سلائی جس کی نہیں ہوئی ہو یعنی سمپل چادر ہوتی ہے دو چادریں ہوتی ہیں ایک آپ نیچے دھوتی کے طور پر پہنتے ہیں اور ایک اوپر پہنتے ہیں یہ مردوں کے لیے خواتین کے لیے ایکسپشن ہے کہ وہ جو بھی نارمل خواتین کا مناسب لباس ہے وہ وہی پہنتی ہیں بس ان کی لیکن نیت ان کی وہی میکات پہ ہی ہوتی ہے اور اس کی نیت کس طرح کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا طریقہ لبائیک اللہ لبائیک لبائیک لا شریک لکا لبائیک ان الحمد والنعمت لقوال ملک لا شریک لا شریک لک یہ تلبی تلبیہ اسے کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب کوئی ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے یقیناً سب تعریف آپی کے لیے ہے ساری نعمتیں آپی کی ہیں اور ساری حکومت آپی کی ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ہے تو یہ اس کا یہ جو آپ تو جہاد کرنے نکلے ہیں شیطان سے اور اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جس وقت احرام بانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بلایا تھا مجھے کہ اپنے گھر پہ آ کے ایک پریکٹس کر لو جہاد کی تو اس کی کرتے ہیں اب یہ حجہ یا عمرہ ہے دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے لیکن عمرہ میں ذرا مختصر ہے لیکن ابھی تک ایک ہی طریقہ ہے کہ جو گھر سے آپ نے نیت تیار کی اور پھر آپ آئے اب آپ میکات پہ پہنچیں تو پھر آپ نے تلویہ کرنی اچھا اب ہم پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں جیسے ہم نے احرام باندے یعنی اب خاتون ہیں تو انہوں نے کچھ کپڑے نہیں چینج کیے جو بھی انہوں نے پہنے ہیں وہی ہیں ان کے اور مردوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی دھوتی اور چادر وہ آپ نے پہن لی اور یہی لبائک اللہ ما لبائک کا یہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کرنے کا ایک اعلان کر دیا ایک جنگ کا پورا اعلان جو ہے کر دیا آپ پابندیاں کیا لگیں اس پر وہ ظاہر آپ جانتے ہیں ملٹری پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پابندیاں پر رکھیں ایک تو گالی گلوچ اب نہیں کرنی یعنی پہلے بھی حرام ہے لیکن آپ تو زیادہ سختی کے ساتھ ہے یعنی ایک برا کام جو پہلے ہے وہ اور زیادہ برا ہو گیا کہ آپ اگر کریں گے تو بڑی زیادہ پینلٹی ہے پھر غیر اخلاقی عمل کچھ نہیں کرنا فہش بات نہیں کرنی نہ کسی خاتون سے چاہے اپنی بیگم سے بھی نہیں کرنی اور کسی اور سے بھی نہیں کرنی اور ایک پابندی آتی ہے شکار کی وہ آج کل ہمارے ہاں نہیں چلتا لیکن پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ ہوتے ہی تھا کہ ان کو اب ظاہر ہے کہ حج کا پیریڈ تو لمبا ایک لگتا تھا نا تو اس میں کھانا کھانا ہے تو ان کا طریقہ وہی شکار کا ہی ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ روک دیا آپ شکار بھی نہیں کر سکتے بلکہ کہیں سے جہاں پہ بھی آپ کو کھانا ملے وہ آپ کھا لیں کسی سے پرچیز کر کے کھا لیں لیکن خود نہیں شکار کر سکتے اچھا بال اور ناخن اب نہیں کٹ سکتے اسے پہلے کٹ لیں یعنی آپ احرام باننے سے پہلے اگر بال آپ کی ضرورت ہو آپ کو کٹنے کی اور ناخن کی تو وہ پہلے کٹ لیں اب نہیں اچھا خوشبو پہ بھی پابندی لگ گئی کہ خوشبو اب نہیں آپ لگا سکتے سلوے کپڑے نہیں آپ پہن سکتے اب آپ نے بالکل ایک جنگ کی طرح حالت میں آپ آ گئے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دھوتی اور چادر ہی پہنی ہے ہاں خواتین پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن کر دی ہے اچھا مردوں پہ یہ بھی پابندی ہے کہ سر نہیں دھام سکتے خواتین کر سکتے ہیں لیکن مردوں پہ یہ پابندی لگے کہ بس صرف اتنا ہی ہے کہ جناب اپنی دھوتی اور اوپر اپنی جو ہے وہ پہن لیا تو بس جناب یہی ہے اور یہ بھی ایک پابندی درخت نہیں ہم توڑ سکتے نہیں کٹ سکتے ہیں یہ وہی شکاری کی شکل ہے تو یہ بھی ہم پہ پابندی اچھا یہ پابندیوں سے اگر غلطی ہو گئی تو یہ سوال ہوگا اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے دسکشن کرتے ہیں اچھا اب آپ اس کے بعد حرم شریف پہ پہنچیں گے جا کے آپ وہاں پہ تواف کریں گے کہ جو کعبہ شریف کے سات مرتبہ چلیں گے وہاں پہ اس کے بعد آپ پھر صفحہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے وہاں جائیں گے وہاں سے مروہ تک جائیں گے اور اس کو صحیح کہتے ہیں تو یہ اس کے بھی ساتھ ہیں یعنی پہلے صفحہ سے مروہ ایک ہو گیا پھر مروہ سے واپس صفحہ دو ہو گئے اس طرح ہوتے ہوتے آپ نے ساتھ کرنا ہے وہ انڈ ہوا مروہ پہ اب ظاہر ہے کہ آپ عمرے کی نیت پہ آپ آئے ہوئے ہیں تو بس اب آپ کا عمرہ ختم ہو گیا پورا ہو گیا اب آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ بال یا تو مونڈ لیں یا کاٹ لیں یا کٹوالیں چاہے کسی سے کٹوالیں یا خود کر لیں یہ جو بھی آپ کا اپنا شوق ہے جو چاہے کر لیں اور اس کے بعد احرام آپ ہٹا دیں اب آپ پہ جتنی پینلٹیز ایک پابندیاں جو لگی تھی اب کھل گئی اچھا اس میں جو پہلے ہی حرام تھی جیسے گالی گلوچ کوئی انیتھیکل حرکت وہ تو ابھی بھی پابندی رہے گی وہ ساری عمر تک رہی لیکن کچھ چیزوں کی اب آپ کو اجازت مل گئی کہ جیسے شکار کی یا ناخن کاٹنے کی خوشبو لگانے کی یہ ساری اجازت مل گئی آپ کو اور اس طرح میاں بیوی دونوں آئے ہوئے تو پھر ازدواجی تعلق بھی کر لیں وہ کوئی آپ پہ کوئی پابندی نہیں اب یہاں پہ ختم معاملہ تو عمرہ یہ یہ تو مختصر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر غرین اس کا اس لیے کیا ہے کہ یہ آسان کام ہے یہ تو چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے نا کہ آپ let's suppose آپ پاکستان یا انڈیا سے آپ نکلیں تو نکلتے ہوئے چلیں چار گھنٹے کی آپ کی فلائٹ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ ائرپورٹ سے لے کے پہنچیں گے مکم کرما پہنچ رہے ہیں چلیں بہت وہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا آپ کو اس کے بعد آپ نے وہاں پہ یہ تواف اور یہ صحیح کرنی ہے صفحہ مروہ کی اس پہ بھی ٹوٹل آپ کرنے تو چلیں زیادہ ہوا ڈیڑھ گھنٹہ ہو جائے گا اس سے کم ہی ہو جائے گا آپ کا ہو کے بس اب آپ کی ساری معاملہ ختم تو ٹوٹل آپ کرنے اپنے گھر سے لے کے اور عمرہ مکمل کرنے تک آپ کو زیادہ سات آٹھ گھنٹے ہی آپ کو لگیں گے میکسیم یہی ہے اچھا لیکن حج پوری ڈیٹیل سے یہ ہے اچھا یہ لوکیشنز ایک پر دیکھ لیں یہ حرم شریف ہے کہ جہاں پہ آپ یہ ایسے چلتے ہیں تو یہ کعبہ شریف ہے جہاں آپ نے تواف کرنا ہے تواف کیا ہے گھومتے ہوئے چلنا اچھا دوسری ہے صفحہ مروہ یعنی ایک لوکیشن ہے جس سے آپ صفحہ یہ ایک پہاڑی ہے وہاں سے لے کے مروہ جاتے ہیں مروہ بھی ایک پہاڑی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں پھر واپس آتے ہیں یہ ساتھ چکر اس کے بعد آپ کا عمرے کا معاملہ ختم اگر صرف عمرہ کرنے ہی آیا تو بات ختم آپ کا پورا باپ جا سکتے ہیں واپس اور اگر حج کرنے آئے تو حج کے لئے تو پھر یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کیا اور اب آپ نے احرام کھول دیئے پابندیاں ختم ہو گئیں لیکن اب حج کا ٹائم آ گیا یہ تو پھر آپ پہ یہ پابندی آ گئی کہ جناب اب اب آپ نے منہ میں پہنچنا ہے کہ یہ جو وائٹ کلر کا جو ایک پورا میدان ہے یہاں پہنچنا ہے یہاں پہنچیں اچھا پھر وہاں نو ذلحج کو آپ نے عرفات جانا ہے اب یہ منہ عرفات تک پہنچنے میں اراؤنڈ میرا تجربہ ہے تھرٹین کلومیٹر کئی سفر ہے وہ ظاہر ہے کہ آج کل تو ٹرین بھی آویلیبل ہو گئی ہے بچیں بھی ہیں اور آپ پیدل جائیں تو پیدل بھی کر سکتے ہیں آپ کو جتنا بھی آپ کو سٹیمنا ہے اس لحاظ سے اچھا حرم شریف سے منہ تک صرف پانچ کلومیٹر ہے لیکن منہ سے عرفات تک اراؤنڈ تھرٹین کلومیٹر ہے لیکن منہ میں اگر آپ کہیں دور ایریے پہنے اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہ آلموسٹ اب عرفات پہنچے ہیں تو عرفات میں آپ کیا کر رہے ہیں یعنی منہ میں جو آپ آئے ہیں نائن زلحج کو تو اب یہ اس کی بلکہ یہ آٹھ زلحج پہ اب آ جاتے ہیں منہ میں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے احرام باندھی ہے تو اب یوں کہنے کہ ایک ملٹری کی ایک تیاری ہو رہی ہے تیاری ہوئی اب عرفات میں آپ پہنچیں تو عرفات میں اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ یہاں پہنچیں تو عرفات میں اب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرنے کے لئے وہ آپ آئے ہیں اور یہاں پہ آپ مسلسل پورا دن آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جائیں گے دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ اس جہاد میں اس جنگ میں مجھے کامیاب کر دے کہ جس میں ہم نے جا کے شیطان کے ساتھ حملہ کرنا اس کے بعد اب پھر عرفات نائن ذلحج میں آپ آتے ہیں تو اپنے ٹی وی پہ جو دیکھا ہوگا حج کی تو وہ عرفات میں وہ پورا پروسس وہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں اچھا وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور سرندر دعائیں پورا دن آپ کر رہے ہوتے ہیں اچھا کرتے ہوئے پھر شام میں آپ پھر مزدلفہ آتے ہیں کہ جو یہ بالکل آپ کے عرفات اور مینہ کے بیچ میں کا یہ میدان ہے تو یہاں پہ آپ آ کے مزدلفہ میں رکھتے ہیں اور یہ رات پوری آپ نے وہاں پہ رکنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ کیا کریں گے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے مغرب اور عشاء کی اکٹھے نماز آپ پڑھیں گے یہ بالکل اس سے پہلے زہر اور اثر آپ عرفات میں وہ پڑھیں گے امام کے ساتھ اور سیم ایسے مزدلفہ میں آپ مغرب اور عشاء وہاں پہ کریں گے وہ کر کے آپ یہ کہلیں کہ آپ جہاد کے لئے اب آپ کی تیاری آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی اس میں بھی آپ دعائیں کریں گے مزدلفہ میں اور پھر زہرہ رات ہے آپ تھگ گئے ہوں گے سو لیں سو کے پھر آپ آگے دس زلج آئے گا کہ یہ بالکل وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کے پاس عید عید العزہ جب آپ کی آتی ہے تو وہ دن آ جائے گا اب صبح آپ اٹھیں گے فجر پڑھیں گے پڑھ کے پھر آپ منہ میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کی حضور سرنڈر کرتے ہوئے آپ قربانی کر لیں گے اچھا پہلے زمانوں میں لوگ اپنے جانور لے کے آتے تھے اور وہ پھر قربانی کرتے ہوتے تھے لیکن آج کل ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اب اراؤنڈ ٹو پنٹ فائیو ملین یعنی پچیس لاک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں آج پہ تو وہ پریکٹیکلی ہوتا نہیں کہ ہر آدمی قربانی کر سکے تو اس کے لیے پھر وہ سعودی گورنمنٹ نے ایک ہی ایرینج کیا ہوا ہے کہ آپ بس صرف اماؤنٹ آپ پی کر دیں گے اور وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے تو اسی ٹائم پہ وہ قربانی مینہ میں ہی ہو جاتی ہے ایک بقاعدہ قربانی کا بقاعدہ ایک پوری لوکیشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے اچھا جی اب ہو جائے آپ کو ٹائم پتا چل گئی بتا دی ہوئی کہ آپ کو میسیج بھی آ جائے گا موبائل میں اب آپ نے مینہ میں آ کے جا کے اب جا کے آپ نے جنگ کرنی ہے شیطان سے اور اس مینہ کے یہ بالکل یہ جو ایریا جو حرم شریف کے پاس ہے تو یہاں پہ شیطان کی کچھ ایک انڈیکیٹر ہیں جو آج کل بقائدہ دیوار کی شکل میں اس پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا جا کے بڑے شیطان پہ جا کے کچھ کنکرییاں آپ نے مار لی اور وہ ساتھ کنکرییاں عمومن ہے جو آپ نے کرنی ہے اچھا وہ کنکری کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چاہے اپنے ملک سے آپ لے آئے چاہے ہے تو مزدلفہ میں بہت سے پڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتر وہ لے لیں جیسے ہی آپ کی مرضی وہ آپ کے لئے کوئی لیمٹ نہیں ہے جہاں سے بھی لے جہاں سے مرضی لے لیں اور اب آپ نے سات کنکرییاں مار لیں مار لیں تو بس جناب آپ کا یہ ذمہ داری یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی اب آپ نے اس کے بعد آپ پہ یہ ہے لازم کہ آپ پھر حرم شریف پہ جائیں گے اور تواف ایک بار کریں گے تواف کریں گے تو اب آپ پہ جو پابندیاں تھیں احرام کی وہ ختم ہو جائیں گی اور اب آپ کھلے نارمل جو بھی کپڑے آپ پہننا چاہیں پہنے آپ پہ جتنی پابندیاں تھی ختم ہو گئی لیکن پھر آپ کو اگلے دو دن 11 12 ذلحج کو آپ نے منامہی رہنا اور اس میں آپ نے کیا کرنا کہ اسی بڑے شیطان کو ساتھ کنکریاں مارنے اور اس کے ساتھ دو اور انڈیکیٹرز ہیں جو کہ چھوٹے شیعتین یعنی یہ کون ہے کہ جو بڑے شیطان کے جتنے مرید اور جتنے ان کے چیلے تو ان کے انڈیکیٹرز کے طور پر وہ بھی اب آج کل تو دیواروں کے شکل میں ہیں ان پہ بھی کرنے اور کرتے کرتے پھر اپنے بڑے شیطان کو بھی کرنا یہ 11 12 میں لازمی ہے اور 13 بھی آپ کے لئے بہتر ہے تو اس میں بھی وہ کریں منامہ یہی کام کریں اور اگر نہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ 12 جو 11 12 13 ذو حج کو آپ نے وہ کر لیا کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ جب تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا رہیں گے مقام کرمہ میں اور ایک سنت یہی ہے کہ جب بھی آپ مقام کرمہ سے نکلیں گے تو اس وقت آپ ایک مرتبہ لاس ٹائم آپ وہاں پہ حرم شریف میں جا کے تواف آپ وہ کر لیں گے تو بس جنب آپ کا حج مکمل ہو گیا تو پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے تو اس میں مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں وہ ٹھیک اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک رسول اللہ کی مسجد میں وہ آپ کریں اس میں کوئی لیمٹ نہیں اور اس کا اچھا تعلق نہیں لیکن ظاہر ہے کہ آپ اپنے ملک سے نکل رہے ہیں تو وہاں پہ ایکس پھر زیادہ ہوئے ہوں گے تو اس وجہ سے پھر لوگ جو جو ہے وہ جا کے یہ چاہتے ہیں کہ یار مسجد نبی پہ بھی نماز پڑھ لیں تو بس ٹھیک ہے تو کوئی نہیں لیکن حج آپ کا مکمل ہو گیا کہ جب آپ نے مینہ میں وہ ترٹین زلحج ٹویلو یا ترٹین کو جس میں چاہیں آپ وہاں سے نکلیں گے نکل کے پھر جتنے دن بھی آپ نے مکم کرمہ میں رہنا تو ظاہر ہے کہ حرم شریف پہ آپ جاتے جائیں گے اللہ سے دعائیں نماز پڑھتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ آخری تواف کر کے اور پھر آپ کا حج مکمل ہو گیا تو یہ دیکھیں کہ یہ بیسیکل جہاد کی ایک دیمانسٹریشن ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ باقی زندگی جو کچھ ہم کرتے رہے غلط حرکتیں تو اب نہیں کر دی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا یہ ایک پروسیجر ہے حج کا جس میں آپ یہ کرتے ہیں اور ایٹ زلحج میں آپ احرام باندھ کے منا میں پہنچ جاتے ہیں پھر نائن زلحج میں آپ عرفات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں عبادت کریں کیا تو عموم آپ دعائیں کرتے ہیں اور زہر اور اثر اس کو اکٹھے پڑھنا کیونکہ جنگ کی حالت میں یا کوئی اور وہ آپ نماز میں پڑھی چکے ہیں اس کا یہی آپ دیوی اجازت کہ جناب آپ کو کوئی اگر کوئی مشکلات جیسی سیچویشن ہو تو آپ اکٹھ پڑھ سکتے ہیں نماز لیکن حج میں تو لازمی ہے کہ آپ ہی کٹے پڑھیں کیونکہ آپ جنگ کر رہے تو وہ ملٹری کا ایک پورا جو ڈسیپلن اس کے مطابق کرنا رات میں مزدلفہ رہی دز علج میں جا کے آپ قربانی آپ کو خیر پتہ چل گیا ٹائم کا پھر اس کے بعد آپ پھر یہ ہوگا کہ احرام بھی اتار لیں گے احرام سے اور پھر سر منوا کے یا کٹوال ہیں جو بھی آپ کا شوق ہے شیطان پہ آپ جمرا کے ساتھ بڑے جمرا پہ جمرا کیا ہے کہ وہ دیوار ہے شیطان کی ایک انڈیکیٹر کے طور پہ کنکری کے طور پہ مارنے ظاہر ہے آپ نے کوئی ایٹم مام تو نہیں مارنے بس صرف کنکری ہی اسی کی علامت ہے کہ جناب ہم نے شیطان سے جنگ کر لی پھر آپ وہ جو تواف افادہ وہ ہے کہ جو آپ نے دس ذلحج کو آپ نے جا کے حرم شریف پہ جا کے تواف کر اور اور یہ بھی فرض ہے پھر منہ میں آپ 11 12 اور چاہے تو 13 میں رہیں تو شیطان کے تین جو مرات جو ہے اس پہ کریں گے اور پھر جو جس کو تواف ودا یعنی بالکل آخری تواف کریں تو بس آپ کا حج پورا ہو گیا تو یہ اصل پروسیجر تو یہی جو نے بات کی بس آپ کے سامنے یہ پکچرز ہیں منہ عرفات مزلفات انہوں کی اچھا منہ میں پہلے زمانے کے لوگ تو یہ کرتے تھے ظاہر اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی تھی تو وہ وہاں پہ خیمے لگاتے تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہارٹ سے لے کے 13 زلج تک پانچ لوگ اپنی چادر تکیہ آ لے گئے بیٹھ جاتے ہیں تو حج کہ یہ اچھا یہ جمرات اس طرح کی بڑی سی دیوار بن گئی جو پرانے زمانے میں وہ صرف ایک لمبا سا ایک لگا ہوتا تھا تو لوگ اس پہ مار لیتے تھے اس زمانے میں لیکن اب جب رش آیا تو لوگ جب مارنے لگتے تو وہ بجائے شیطان کو لگنے کے دوسرے بندوں کو لگنے لگے اور کئی لوگ جہاں بھاک ہوئے اس میں اس وجہ سے پھر وہ گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ایک رینج جتنی رکھی ہوئی ہے تو اتنے حصے تک کو شیطان کی علامت اچھا قربانی کی منامہ لوکیشن ہے تو وہاں پہ وہ خود گورنمنٹ کر لیتی معاملات کو اب یہ تو ہم نے ایک اوورویو دیکھ آپ سوالات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو دور جدید میں پہلا سوال آپ کے ذہن میں تو ہوگا کہ ہمیں مکات کا کیسے پتا چلے گا اور ہم کیسے اس میں پہ رہرام باندیں پھر دوسرا سوال ہے کہ آخری تواف ودا یعنی وہ جو آخری ودا ہے یہ کیا لازمی ہم پہ یا ایک مستحب ہے مستحب کیا یعنی نیکی کامل ہے کرے تو کرے نہیں کرے تو کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں یہ اب سوال ہے اچھا تیسر جو پہلا ہے تواف افادہ جو دس زلحج کو آپ کرتے ہیں یہ تو فرض ہے اس میں کوئی اختراف نہیں لیکن تواف ودا کوئی کٹھا کیا جا سکتے ہیں یعنی اب ظاہر ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو فرض کرنے کہ 12 یا 13 زلحج کوئی ان کی فلائٹ ہے اور اب رش بھی ہے اور اس میں ایک پرابلم آتی کہ آخری تواف نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ ایک نیت کر لیتے کہ جو پہلا جو دس زلحج کو لازمی تواف کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ایک اٹھام کر سکتے یعنی اب یہ سوال کیا عرفات سے مغرب سے پہلے نکل سکتے ہیں یعنی عموما تو طریقہ یہ ہوتا ہے عرفات سے مغرب کے ٹائم آپ نکلتے ہیں اور عرفات میں مزدلفہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ مغرب اور عشاء اکٹی پڑتے ہیں تو کیا اس سے پہلے جا سکتے ہیں کہ رش کی وجہ سے اگر عرفات یا مزدلفہ میں داخلہ ممکن نہیں ہوا تو پھر کیا آج ہوگا کہ نہیں ہوگا یعنی آپ عرفات تک پہنچ نہیں سکے کیونکہ رش زیادہ ہے نا ظاہر ہے 25 لاکھ سے زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتی کبھی تو پھر کیا آپ نے سنو کا دم یہ دم ہوتی ہے پینلٹی کن امور پر لازمی یعنی کون سی گلتی کر لیں تو یہ پینلٹی ہے اور کتنی ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں صفہ اور مروہ کی جو صحیح ہے صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ آتے ہیں یہ مستحب ہے یا واجب ہے لازمی ہے یا ایک نیکی کام حال ہے یہ سوال رکن نے یمانی پر استلام مستحب یا نہیں ہم استلام استلام کا انتر ٹچ کرنا یہ کوئی لازمی ہے یا کوئی بیدہ تھا کوئی نئی چیز ہے اب یہ چیز کیا ہے اس کی بھی ہم سٹڈی کرتے ہیں کرتے ہیں ابھی پھر دس ذوالحج کو رمی رمی کا مطلب وہ شیطان کو جو کنکر مار رہے ہیں قربانی اور حلق حلق و قصر میں ترتیب کا خیال ضروری ہے یعنی حلق کہتے ہیں سر مڈوانے کو اور قصر کہتے ہیں اپنے بال کاٹنے کو تو اس میں کیا کوئی ایک ترتیب ہے کہ پہلے یہ کریں پھر یہ پھر یہ یا آگے پیچھے ہو سکتا یا نہیں یہ سوال ہے اچھا پھر آپ نے یہ سنا ہوگا مسجد عائشہ سے احرام باننا ضروری ہے یا کہیں اور کر سکتے پھر حرم میں عورت اور خواتین پھر کیا صاف میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں اور اس طرح کچھ اور کوئسٹنز ہے لیکن ظاہر ہے کہ اتنے لمبے کوئسٹنز ہیں تو اس میں ہمیں ٹائم زیادہ لگے گا ان کو اگلے لیکچر میں ہم کبر کرتے ہیں ایک بر پھر جس آپ کے ریمائنڈر کے طور پہ کہ یہ اشتہادی عمل ہے جس پہ آپ سوچتے ہیں کہ دین میں کیا حکم ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ سوال کا دین سے تعلق ہے یا کوئی دنیاوی معاملہ تو یہ تو ابھی جتنے سوال ہمارے آئے حج سے متعلق یہ سارے تو واقع دین دین سے متعلق ہے نا معاملہ پہلے اپنے بینفٹ کو اپنے تاثب کو چھوڑنے فرقے کو چھوڑ کے دلکل کھلے ذہن سے اللہ تعالیٰ کی حکم کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سب سے لیے کر کے دکھایا اور وہاں سے وہ آج تک پوری امت میں اتفاق ہے تو یہ اس کو دیکھیں اس میں اگر جواب مل گیا تو پھر دین کا حکم ہے اور اگر آپ کو قرآن مجید کے ترجمے میں کوئی اگر آپ کو کچھ شبہ آ رہا ہو تو دوسرے ترجمہ کو پڑھ لیں دیکھ لیں کسی اور سکولرز کے بھی آپ دو تین کو پڑھ لیں تک چیز کلیر ہو جائے اچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے سوالات کیے گئے ہیں تو اس کے لئے حدیث ہیں تو یہ دیکھ لیں وہ آثنٹک ہے یا نہیں ہے اگر آثنٹک ہے تو پڑھ اور پڑھ کے پھر دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دے دیا تو پھر تو بات ختم اور اگر نہیں ہے تو کچھ سکولرز نے اس میں جو ریسرچ کی ہے تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ جناب وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سب سکولرز اگر ہی ہیں یا ہر ایک میں اختلاف ہے تو ہر ایک کی ریزن کو ضرور دیکھیں کہ کیا ریزن ہے اور جس کی ریزن لوجیکل ہے زیادہ مناسب ہے قرآن و سنت کے زیادہ مطابق ہے تو اس کو پھر آپ مانیں اور دوسروں کو دوسرے سکولرز پھر پھر حسنظن رکھیں کیا ٹھیک ہے بھئی اگر ان سے ٹھیک ہے ان صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی یہ بچاروں کو بس ٹھیک ہے بات قطع یعنی کسی سے کوئی تاثب نہیں کرنا ہم تو جناب یہ اصل طریقہ فقہ کہ آپ کے پہلے سوال پہ ہم آتے ہوای جہاز پر میکات کیسے یہ جو دونوں ایریاز ہیں آپ کے شمال اور جنوب کے وہ آلموسٹ ہنڈرڈ کلومیٹر جتنا لیکن طائف کی طرف سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آراؤنڈ سیونٹی کلومیٹر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک 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 میکات شروع ہوتی ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں تو پھر وہ فور انڈر کلومیٹر لمبا ایریہ یعنی اس کو بالکل مدینہ منورہ کے پاس ہی ذل حلیفہ کا ایریہ وہاں پہ میکات شروع ہوتی ہے تو یہ سب لوکیشنز رسول اللہ نے بتائیں اور اس سے پہلے ابراہیم نے بتا دیا تا اس کو خود جبریل علیہ نے آکے ان کو ایک ایک لوکیشنز تیہ کر دی ہوئی تیہ اب اس میں عرب میں کوئی اختلاف پہلے بھی نہیں تھا اور رسول اللہ نے اسی کو کنفرم کیا اور اسی طرح ہج کرتے ہیں لیکن اب ہوائی جہاز پہ آئیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو وہاں پہ کرنا کیا ہے آپ لیکن وہ پریکٹیکلی ہوائی جہاز میں ہو نہیں سکتا سمندری جہاز پہ تو وہاں تو پریکٹیکل ہو سکتا کہ ظاہر ہے کہ اس کی لوکیشن میں تو آہستہ آہستہ ہی جہاز جو ہے وہ جاتا ہے تو آپ پھر اتنے میں اپنے چینج کر لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ماں تو لیکن ہوائی جہاز میں تو اس نے ایک شکن میں گزر جانا ہے تو اس کے لئے پریکٹیکلی پھر آج کل یہی طریقہ ہے کہ لوگ ائرپورٹ میں پہلے ہی کپڑے چینج کر لیتے لیکن نیت ابھی نہیں ہوئی میکات کی ابھی نیت نہیں ہوئی اس کے لئے بقاعدہ اعلان ہوتا اور اعلان میں پھر پائلٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب within 10 منٹس میکات میں ہم پہنچنے لگے ہیں تو اب کیا ہے کہ آپ نے بس اللہ کا ذکر کرنا ہے تو وہ آپ کرتے ہیں تو اب آپ کا احرام آپ کا شروع ہو گیا اچھا اس سے پہلے جو آپ نے پہلے ائرپورٹ پہ بان لیے تھے تو وہ کیا تھا وہ صرف ایک بس چادر ہی تھی جو آپ نے پہنی ہوئی ہے بس اور کچھ نہیں یعنی احرام پہ جو پابندی آیا وہ میکات سے آنی ہے ورنہ اس سے پہلے کوئی آپ پہ 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 نہیں یہاں جو حال اتھیکل چیزوں سے رکھنا وہ تو بیتے ہی رکھنا ہے وہ تو ہے لیکن باقی جو پابندیاں کے جیسے خوشبو اور اس نوعیت کی چیزوں میں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے وہ مکات سے آئی گیا اب حدیث دیکھئے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی بیان کرتے کہ رسول اللہ نے اہل مدینہ کے لئے ذل حلیفہ اہل شام کے لئے جحفہ اہل نجد کے لئے قرن المنازل اور اہل یمن کے لئے یلم لم مقرر کیا یہ مواقیت مواقیت یہ جمعہ میکات کا ان لوگوں کے لئے کہ جو لوگ حج اور ارادہ رکھتے ہوں تو ان کے لئے یہ میکات کی برمڈری ہے اور جو اس کے علاوہ ہوں جہاں جہاں جس گھر میں بھی ہوں گے وہی سے اپنے گھر سے آ جائیں گے لیکن اہل مکہ مکہ سے باہر جا کے وہاں سے ارام باندیں گے اب یہ ایک نظر دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ دیکھئے کہ یہ جو شام کے لئے فرمایا گیا جوخفہ یہ جوخفہ یہ لوکیشن آج کل اس کے پاس یہ سعودی عرب کا شہر ہے رابغ رابغ کے پاس یہ اس کے لئے بقاعدہ بڑی مسجد بھی بنی ہوتی ہے مکات کے بورڈ بھی لگے ہوتے اور وہاں پہ نہنے کی جگہ بھی ہوتی ہے اچھا مدینہ منورہ سے آنے تو ذو الحلیفہ یہ مسجد نبوی سے تقریباً کوئی بارہ تیرہ کلومیٹر ہی ہے زیادہ دور نہیں لیکن وہاں سے اگر آپ آ رہے تو یہ اس پہ یہ لازم اور نجت سے جو ہے قرنل منازل یہ طائف کے بعد کا ایریا ہے وہاں سے اور یہ لملم یہ سعودی عرب کا یہ شہر اللیس کے تھوڑا آگے جا کے اس کے بعد یہ یہ لملم آتا ہے تو اگر آپ سمندری جہاں سے آ رہے ہیں تو وہ یہ لملم کے پاس یہاں پہنچنے لگتے ہیں تو وہی پہ اس کا بقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے تو یہ جنباب کا میکات کا یہ اچھا دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر عدی اللہ نمہ سے کہ جب یہ دو شہر فتح ہوئے تو ان کے علاقوں کے رہنے والے عمر عدی اللہ کے پاس ہے کہ اے امیر المومنین اب یہ عمر عدی اللہ کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ نے اہل نجت کے لیے جانا چاہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا مشکت کا معاملہ ہے کہ کافی دور اس طرف سے لوکیشن آتی تو عمر رضی اللہ نے اس کو یہ سمجھایا کہ اس کے لئے آپ ایک مہادی راستہ اسی رینج میں دیکھ لیں اور پھر انہوں نے اس کے لئے ذات عرق مقرر کیا ذات تو جنا یہ عمر رضی اللہ بتا دیا اس کا طریقہ وہ یہ کہ اسی کے یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کرن المنازل کو دیکھیں اور یہ لملم کو دیکھیں تو دونوں کے بیچ میں جو لائن آرہی ہے یہ آپ کی وہ آگئی اور آج کل تو پھر یہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے روڈ بن گئے تو ہر روڈ پہ جس روڈ سے بھی آپ آ رہے ہوں تو وہ مکات کا بقائدہ لکھا ہوا آ جاتا آپ کو تو وہ ٹھیک ہے آج کل کوئی اشیو نہیں پہلے اشیو تھا لوگوں کو اچھا یہ ایک ہے کہ اگر آپ بیچ میں رہتے ہیں مثلا جدہ میں آپ رہ رہ تو تو پھر تو آپ اپنے گھر سے احرام آپ مہین سے باندھ کے آپ کا شروع سلسلہ اس کے لئے آپ کو کہیں نہیں جانا لیکن مکہ مکہ مکرمہ کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان پہ لازم ہے کہ مکہ مکرمہ کی باہر جاتے اور وہاں جا کے احرام باندھ کے پھر آتے حرام شریف پہ عمرہ کرنا یہ تو اس کے لئے حج کے لئے تو کوئی شونی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ہیں اٹھ کے اور پھر آپ نے مینہ میں جا کے حج شروع کر دینا اب آئیے یہ تو سمپل معاملہ کوئی شونی ہے اب آئیے تواف ودا واجب ہے یا یا سنت ہے ایک مستعد ایک نیکی کا کام یعنی وہ جو آخری دن جب آپ مکم کرما سے نکال ہے تو اس وقت ایک حج ایک آپ تواف کرتے تو اس کو تواف ودا جس کو اردو میں ہم الودا کہہ دیتے تو یہ ہے تو اس کے لئے اکثر فقہ یہ کہتے جناب یہ واجب ہے ضروری ہے یہ کریں لیکن مالکی فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مستعب ہے یعنی کریں بہت بڑا جا رہا ہے نہ کریں تو کوئی عرج نہیں کوئی گناہ نہیں تو یہ اختلاف ہے سکولرز میں باقی چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں جو دز الحج والا تواف ہے وہ تو لازمی ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں پوری امت میں لیکن مالکی اکون امام مالک رحمت اللہ کے سکول آف تھوٹ کے جو سکولرز ہیں وہ اس کو مستعب یعنی ایک نیکی کامل سمجھتے کر لیں بہت بڑا جا رہا نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں لیکن میجورٹی یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی واجب ہے تب آئیے ریزن کو ہم دیکھتے ہیں تقصر فقہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جیسے تواف افادہ یعنی جو دز والا فرض ہے تو اس کے بغیر تو حج ہی نہیں ہوتا تو مالکی فقہ بھی اسی کا قائل ہے کہ جناب دز اللہ کو لازمی اس آپ کو ایک اتنی آپشن ہے اچھا بھائیے حدیث میں ابن عباس رضی اللہ نماز مرویہ کے لوگوں کو تلقین کی گئی کہ ان کی آخری لمحات آخری سیکنڈ جو آپ کے بیت اللہ کے تواف کے ہونے چاہیے ہاں یہ ایکسپشن کر دی کہ جو پیریٹ ہو کسی خاتون کو ان کو اجازت ہے وہ کریں پھر ایک دوسری حدیث یہ مسلم کے حدیث ہے کہ لوگ ہر طرف پھر رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کوئی شخص بھی قطن نہ جائے یہاں تک کہ آخری لمحات وہ بیت اللہ کی تواف کے ہوں بھی جا کے پھر آپ جائیے گبار پھر اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ بیان کرتے کہ انہوں نے ایک شخص کو ایک مر زہران ایک کوئی لوکیشن ہے وہاں سے یعنی وہ لگتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلنے کی لوکیشن تھی تو وہاں پر روکا کہ نہیں بھائی اب جائیں ہے تو ودا نہیں کیا تھا اب جا کر آئے تو وہ پھر گئے جا کے انہوں نے کیا معاملہ تو اسی بیسس پہ جو مجارٹی فقہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لازمی ہے اچھا جو مالکیہ سکولرز ہیں وہ اس کے انہیں حدیث کے میننی کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ تواف ودا میں تلقین کی گئی واتین میں اگر پیریڈ ہے وہ نہ کریں تو اسی طرح اگر مرد کو کوئی پرابلم ہے تو کوئی عرض نہیں ہے یعنی اگر فرض ہوتا تو پھر تو حکم ہوتا کہ نہیں جی آپ چاہے آپ خاتون ہیں تو خاتون کے وہ پیریڈ میں اگر مثلا سات دن چلنے تو پھر رکھیں سات دن وقہ میں اور پھر اس کے بعد یہ توافع افادہ کی طرح کا اگر یہ حکم ہوتا تو پھر کہا جاتا چلو سات دن اور رکھو رکھ کے پھر اس کے بعد آپ یہ توافع ودا کر جانا تو ایسا رسول اللہ نے نہیں کیا ان کو اچھا اسی طرح ابن باسر رضی جلنمہ کی اس گئی جائے نا تو اسی لئے رکھ ان کو اور کہا ان کو دنڈا پکڑ کر تو نہیں رکھ ہوگا ہوں کو بتایا کہ تلقین کی کہ کر لو اب قریب ہرم شریف تو اسی بیسس پہ ان کی دلیل یہ ہے اچھا آپ کہیں گے کہ کیوں فرق کرنے کی 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 ضرورت ان ان کی آخری یعنی حج جب آپ ختم ہو رہا ہے 12 زلج کو یا 13 زلج کو اسی دن ان کی فلائٹ ہے تب مسئلہ آتا ہے ورنہ تو اگر آپ کئی دن تک آپ بیٹھے وے مقام کرمہ میں اور پھر اس کے بعد فلائٹ آپ کی کافی دن بعد آنی ہے تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے پھر تو یہ نیکی کا فائدہ تو اپ اگر آخری دن میں ہو رہے ہیں تو اس میں یہ کہ حرم شریف ریش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے ایک ایشو ہوا ہے ورنہ اور اتنا ایشو نہیں ہے اب آئی اگلا سوال پہ ہم آتے اب یہ دیکھئے تواف افادہ جو فرض ہے اور تواف ودا کو اکٹھا کر سکتے یعنی تواف افادہ تو فرض ہے کہ دس زلج کو آپ نے کرنا ہے اور پھر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے اور پھر تواف آپ نے کرنا ہے تاکہ حج آپ کا مکمل ہو اور یہ بھی اجازت ہے کہ تین ٹو کو کر لیں ترٹین کو کر لیں جس دن بھی آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے لئے ایزی ہو معاملہ اچھا اس کے لئے میرا یہ تجربہ ہے کہ گرمیوں کا اگر حج ہو تو اس میں دن میں اتنا رشنی ہوتا کہ آپ کر سکتے لیکن اگر اتنا potential ہے اتنا سٹیمنہ آپ کا ہے کہ آپ گرمی میں کر سکتے تو پھر تو ہو جاتا لیکن رات میں بہت مشکل ہوتا کیونکہ رات میں تو مجورٹی لوگ حرم شریف پہ آ جاتے ہیں اچھا تواف ودا تو آخر دن جب آپ نے مکہم کرما سے نکل 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 اسی میں پہ فقہ میں اسی بیسس پہ ہے اچھا کچھ فقہ پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تواف افادہ اور تواف ودا یعنی دونوں کی نیت بس ایک کر لیں اور تک آپ کی بارہ یا تیرہ زلج کی آپ کی فلائٹ ہے نا اور آپ پھر پر پرابلم نہ ہو تو اس لئے ایک نیت کرنے تاکہ تواف افادہ بھی ہو جائے اس میں تواف ودا بھی ہو جائے پورا آپ لیکن کچھ سکولرز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ الگ الگ کریں کیونکہ ودا تو آخری لمحو کا ہے تو چلیں آپ کے تواف افادہ میں آپ کو تین ٹو تھرٹین ذل حج میں آپ نے کسی ٹائم کرنا ہے تو اس میں آپ کریں تو وہ آپ کر لیں ساتھ اس کے جو آپ نے دھیرے اپنے کرنے وہ کریں اور اس کے بعد پھر آپ تواف ودا کا بھی ایسا کر لیں تو یہ دیکھیں کہ یہ سکولرز کا اجتحاد ہے تو اجتحاد میں آپ لوجکل سوچ لیں کہ کس کی اور آپ کی سیچویشن کے لحاظ سے آپ خود سوچ لیں اچھا وہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ تواف کعبہ شریف کے بلکل پاس ہوں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ پہنچ نہیں پاتے ہیں لیکن اب تو اتنا ہو گیا ہے کہ وہ حرم شریف کے ایک بقاعدہ ایک بالکل گول شکل میں گئے یہ وہاں سے آپ کرتے ہیں لیکن وہ تواف ہوتا لمح ہے یعنی ایک پورا ایک آپ پھر آپ کریں تو ایک کلومیٹر کا ہوتا ہی ہے تو سات آپ کریں تو اس کا مطلب ہے کوئی چھے سات کلومیٹر کا ہو گیا تو اگر اتنا سٹیمنا ہے تو پھر دو کریں نا اور اور اگر کوئی امرجنسی ہے تو پھر ٹھیک اللہ پہ ڈال دیں معاملے کو تو یہ میرا ذاتی مشورہ باقی ہے بہتر سمجھتے ہیں اچھا اس میں آپ تو یہ بھی کر دیا ہے کہ گورنمنٹ نے اب اس کو تین فلورز کر دی ہیں یعنی رشتہ کے سیٹل ہو جائے معاملے آپ کو تو دیکھ لیں جہاں آپ کے لئے ایزی ہو وہاں سے کر لیں اچھا نیچے والوں میں اس لئے ہوتی ہے اب دن میں کر رہے ہیں تو ایسی موجود ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن سٹیمنا اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اتنا پیدل چل سکے راؤ سکس یہ درست ہے کہ نہیں تو عرفات کا جو دن ہے اس میں تمام پوری امت کے سکولر اگریڈ ہیں کہ نوز الحج میں رکنا ہے اپنے عرفات میں اور یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں لیکن عرفات سے نکلیں کب تو یہ وقوف اسے کہتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں کہ عرفات میں فجر کے بعد مینہ سے شروع کرتے ہیں اور ظاہر ہے پہنچنے میں 13 کلومیٹر آپ اگر پیدل جا رہے ہیں تو کتنا آپ کو دو ڈائی گھنٹے رکھتے ہیں اور اگر آپ ٹرین میں ہیں تو پھر کچھ منٹ میں ہو جاتا ہے اور اگر آپ بس میں آ رہے ہیں تو بس میں زیادہ ٹائم رکھتا یعنی پیدل آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں تو چلیں پہنچیں تو مغرب تک میجورٹی لوگ رہتے ہیں کیونکہ بیچ میں زہر اثر اکٹھے پڑھنی ہوتی ہے پھر عرفات سے مزدلفہ آپ نے پہنچنا ہے اور وہاں جا کے مغرب عشاء پڑھنی ہے تو حج کے اسی پروسیجر کا یہ حصہ ہے کہ جنگ کی آپ پریکٹیکل پریکٹس کر رہے ہیں کہ کیسے پوری جنگ ایک پورے ایک آپ کی جو ملٹری ہے کیسے آپ نے چلنا ہے مومنٹ کیا کرنی اصل بات یہ تو فقہہ میں اختلاف اس میں یہی ہے کہ پہ واجب ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد ایک لمحہ پھر آپ جب چاہیں ایک شکر میں آپ اس کے بعد نکل جائیں لیکن مالکی یا فقہہ کے نزدیک یہ کہ غروب ہونے کے بعد ٹھہرنا بھی ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ نکلیں اچھا حنفی اور حنبلی فقہہ کے لیے یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے کچھ سیکنڈ پہلے بھی نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں شوافر وہ ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں اس میں یعنی ہا لیکن مغرب کے بعد تک رہنا یہ سنت ہے اور ایک نیکی کا عمل ہے وہ اب کر چاہیے کیوں اس لاکھ سے زیادہ لوگ وہ اکٹھے چلنے لگتے ہیں تو اس وقت پھر وہ راش اور اس میں بہت مشکلات آتی ہیں تو پھر جو لوگ امام شافیر رحمت اللہ کے سکول آف تھوٹ کو درست سمجھتے ہیں وہ اس لئے پہلے نکلتے ہیں تاکہ بھی وہ اس رش سے بچ جائیں کیونکہ ہوتا یہ نا کہ بعض لوگ اب ظاہر ہے کہ بہت سب لوگ کچھ اتنے پڑے لکھے اور اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے تو وہ اتنی سپیڈ میں آتے ہیں کہ کئی لوگ اس میں گر جاتے ہیں اور اس کے اوپر سے پھر لوگ بھی اوپر سے نکل جاتے ہیں تو بندہ نکل جائیں تاکہ ہم آسانی سے پہنچ جائیں تو ان کا point of view یہ ہے لیکن majority کا یہی ہے کہ نہیں جی آپ مغرب غروب ہونے تک آپ رہیں عرفات میں پھر نکلیں لیکن پھر یہی نکلتے ہیں تو پھر ایک بڑا رش جو ایک ساتھ آتا تو ایشو یہ ہے تو دیکھ برحال آپ جس کی ریزن کو بھی آپ صحیح سمجھتے آپ اس پہ ہی عمل کریں اب اگلے سوال پہ ہم آتے ہیں کہ اچھا اسی مغرب والے میں جو دلیل وہ یہی کرتے ہیں کس بیس میں مغرب تک ہے کہ مصور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے عرفات میں خطبہ فرما تھا اپنے ایک آخری لیکچر رویوں پر فرمایا تھا تو اللہ تعریف بیان کی اس کی سنہ کی اور پھر حمد و سنہ کے بعد بلا شبہ اہل شرک کو یہاں سے غروب شمس کے وقت جاتے ہیں اس وقت کے جب سورج پہاڑوں پر ایسے ہوتا ہے جیسے مردوں کے سروں پر ان کے امامیں جبکہ ہمیں دی گئے ہدایت لیکن ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ غروب ہونے سے پہلے وہ نکلتے تھے وہ کیوں نکلتے تھے کہ ان کے لئے ان کا خیال میں تو سورج کو خدا سمجھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ سورج بالکل جب ذرا غروب ہونے ہوتا تو اس سے ذرا پہلے وہ نکل کے وہاں پہ اپنی پوجا کرتے تھے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا مہمالک بھی کہتے ہیں کہ عرفات میں ٹھیرنے کا اصل وقت رات ہے اس لئے جو شخص رات میں سے کچھ حصہ وہاں نہ ٹھیرا تو اس کا یہ وقوف اس کے کفائت نہیں کرے گا اس کے ذمہ آئندہ سال حج لازمی ہوگا اور یہ دن کا ٹھیرنا واجب کی حیثیت ہے یعنی پورا دن جب بھی آپ پہنچے ہیں عرفات میں تو وہاں سے آپ کو پورا تاہیم آپ کے لئے وہ ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہندو سرائی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے ریلیشنز پیدا کر رہے ہیں بس وہی اگر کوئی شخص بلا عذر یا ارادہ واجب کام کو ترق کرے گا تو اس کمی کو دم سے پورا کریں یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور پھر بھی آپ جلدی نکل رہے ہیں تو پھر آپ یہ دم کریں یعنی وہ پینلٹی پے کریں اور پینلٹی کیا کہ ایک قربانی وہ تب آپ کریں اور اگر کوئی واقعی پرابلم ہے یعنی وہی رش اور اس کا مسئلہ ہے جیسے آج کل کے زمانے میں ہیں تو پھر مجبوری ہے آپ کے لئے پھر وہاں پہ دم نہیں ہوتا اچھا مغرب تک عرفات کو جو سکولرز اس کو مصطعب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نائنز الحج میں کسی وقت بھی عرفات میں آپ پہنچے تو حج آپ کا ہو جاتا ہے چاہے آپ کچھ منٹ کے لئے بھی آپ اگر عرفات میں پہنچ گئے ہیں تو بس آپ حج ہو گیا اس میں اور سنت متواترہ میں کوئی ٹائم لائن کا کوئی حکم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی فلان اتنے منٹ پہ آپ عرفات پہنچیں اتنے منٹ پہ نکلیں ایسا کوئی نہیں ہے اور ورنہ تو پھر پوری امت میں اختلاف نہ ہوتا تو کوئی ٹائم فکش نہیں ہوا تو اس لئے کسی ٹائم پہ بھی آپ عرفات میں پہنچ گئے ہیں اور جب بھی آپ نکل آئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر یہ جو حدیث میں غروب شمس میں نماز کے لئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکا کہ بھی جب سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مشرقین پوجا کرتے تھے تو اس میں اس ٹائم آپ نماز نہ پڑھیں تاکہ آپ میں کوئی وہ اس طرح کی سورج سے کوئی تعلق والا معاملہ نہ بنے اس کا حج سے مومنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اصل چیز حدیث میں یہ فرمائی گئی تھی کہ بھی مشرقین والے عمل نہ کرو اس کے لئے پھر وہ ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں کہ جس میں اوروا کہتے ہیں کہ رضی اللہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ کو پاس عرفات میں آیا اور یہاں پہ پھر میدان عرفات میں میں نے ارز کیا اہلا کے رسول میں جبل تئی سے آیا اور خود کو اور اپنی سواری کو تھکا دیا یعنی اتنا لمبا سفر کر گئے آئے ہیں تو پھر وہ سواری کو بھی وہ بھی تھک گئے ہیں جانور تو اللہ میں نے کوئی پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا میرا نہ ہوں تو کیا میرا حج ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا بھی ہاں جی جس شخص نے ہمارے ساتھ اس نماز کو پا لیا ہے تو اس سے قبل دن ہو یا رات ہو اس کو عرفات میدان میں آ گیا تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس نے احرام کی ممنوعات کو پورا کر لیا یعنی احرام پہ جو جو آپ پہ منع کیے گئے ہیں کہ جو کام نہیں کرنے وہ نہیں کیا اور آکھ اللہ کی عبادت کے لئے پہنچیں یا آپ نے نماز پڑھ لی ہے عرفات میں تو آپ کا حج ہو گیا تو یہ حدیث میں پھر یہ آتی ہے تو وہ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں منٹ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ این آپ کو تو بس آپ جو بھی آپ کے لئے ایزی ہو آپ کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری دسکشن اچھا جی اب اگلے پہ آتے ہیں کہ یہ دم اچھا اس پہ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ عرفات پہ مزلفہ میں پہنچ نہیں پا رہے تو پھر کیا حج ہو جائے گا تو تمام فقاوی کہتے ہیں کہ بھی نائن ذلحج کو تو لازمی حصہ رکن ہے رکن کا مطلب یہ تو حج کا لازمی حصہ اور مزلفہ میں رہنا حج کے لئے کہ نفل ہے رات وہاں پہ اس کی کوشش پوری کریں کوئی پرابلم آ جائے کوئی عجل نہیں لیکن اکثر فقا تو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ عرفات تک پہنچ ہی نہیں سکے اگر اور پھر چلو پورا دن نہیں پہنچ سکے پھر آپ رات میں پہنچے کیونکہ ظاہر ہے آپ رات جیسی مغرب کے بعد تو مجورٹی عرفات سے نکل آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو آئی کچھ منٹ کے لئے آئیں اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر اپنی غلطی سے ہوا ہے تو پھر تو آپ ایک قربانی وہ جو دم ہے وہ کریں اور نہیں ہے کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ پھنچ گئے اور ٹریفک جا ہی نہیں رہی تو پھر آپ کی کوئی پینلٹی نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا بعض فقا جو زیادہ اس میں سختی میں جن کو پوائنٹ او وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ عرفات میں پہنچے نہیں تو آج ہوا انہیں پھر اگلے سال دوبارہ کریں ان کا پوائنٹ او ڈیو ہے اکثر فقا اس کی دلیل وہی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرہ کے لئے سکس ذلحج کو یعنی سکس ٹوئنٹی ایٹ سی کے زمانے میں مقم کرمائے تھے لیکن منکرین نے ان کو روک دیا تھا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معایدہ ہوا تھا معایدہ ہوا تو انہوں نے یہی منکرین نے یہ کہا جی اگلے سال آپ عمرہ کیجئے گا اس سال ہی ہم آپ کو آنے دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا تھا کہ آپ جو جانور لے کے آئے تو قربانی کے وہ وہیں پہ کر لی کہ جو مقم کرمہ سے باہر تھے تو وہیں پہ ہو گیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ بھی عمرہ کہ آپ کو عجر ہو گیا کہ جو قرآن مجید نے یہی سیناریو ہے جو سورة الفتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یباجعونکا تحت الشجرت فعلما ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہ وآصابهم فتحا قریبا ومغانما قصیرتیں یأخذونہ وکان اللہ ہو عزیزا حکیمہ آپ کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے معایدہ ایک بیعت کر رہے تھے اس وقت اللہ تعالی نے جانتا تھا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے تو اس نے اس پر اتمنان اتار دیا اور ان کو ایسی فتح عطا فرما دی جو انقریب ظاہر ہونے والی بہت سی غنیمت بھی جن کو وہ حاصل کر لیں گے اللہ تعالی زبردست ہے اور بڑی حکمت والا اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو بڑا دکھ اور غمت کہ جناب ہم وہ معایدہ ہو رہا ہے تو ہم عمران نہیں کر پا رہے تو وہ بڑی وہ کر رہے تھے نیگوشیئٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ اجازت لیں جی ہم یہ جہاد کریں گے ہماری طاقت زیادہ بڑی ہے ہم کر لیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا اور پھر اسی سورة الفتح میں اس کی ریزن بھی بتائی کہ ابھی اگر اس طرح سے اس موقع پہ جنگ ہوگی تو مقم کرما میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایمان لاچو کہیں لیکن ان کا ابھی ان کو پتا نہیں ہے تو ہوگا یہ کہ وہ پھر اس سے اسی جنگ میں کہیں وہ لوگ جان بھاک نہ ہو تو اس لیے روک دیا تھا اور پھر ہوا یہی کہ اسی معاہدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ عمل کیا تھا اور اگلے سال آکے عمرہ کیا تھا تو پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی منکرین نے یہ حرکت کی کہ اسی معاہدے کو توڑ دیا تھا اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بقاعدہ ایکشن کی اور پھر بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا تو سکولر پہ ہی کہتے ہیں کہ جنب اس میں یہی قیاس ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ مشکلات آئیں کیا آپ کو روک دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمرے کو پورا اللہ تعالیٰ نے ایکسپٹ کر لیا ان کو ان کے دلوں میں اتمنان ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا نیکی ان کو پوری مل گئی تھی تو سیم ایسے ہی ہے کہ ایسے آپ حج کے لیے آ رہے ہیں اور اگر کسی آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اس کو کسی بھی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکے تب بھی آپ کا حج ہو گیا تو جناب بھارت دلیل انہوں نے یہ پیش کی تو آپ فیصلہ اپنے کرنا اب آئیے یہ دم جو پینلٹی ہے اس کا یہ واجب ہے یعنی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس میں کیا کریں اس کے لیے دم میں وہی ہے کہ کوئی بکرا گائے اونٹ جو بھی آپ کے بس میں اس میں قربانی کریں اور گوشت مساکین کو ادا کریں وہی مکہ مکرمہ میں اور حج کے سفر میں عمرہ کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو تب قربانی لازم ہے یہ قرآن مجید کا حکم ہے یہ سورة البکرہ میں اس کا حکم دے دیا وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْ عَدِي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ بِهِ اَزَمْ مِنْ مِنْ رَأْسِهِ فَفْفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكُمْ فَإِزَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْجِ فَمَنْ لَمْ جَجِدْ فَذِ السِّيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَادِ حجر عمراء کی راہ اگر آپ کے لئے کھول دی جائے تو ان کے لئے تمام مناسق جو پروسیجرز ہیں ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے آپ نے پورے کرنے ہیں پھر اگر راستے میں گھر جائے تو حدیعے میں کی جو قربانی بھی مجسر ہو اسے پیش کر دیجئے کس قربانی ہے یعنی حرم شریف کا جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو مسجد الحرام ہے وہاں پہ یعنی مکہ مغرمہ میں آپ نے اور قربانی کے جگہ وہی منا میں ہوتی ہے پھر اپنے سر اس وقت تک نہ منڈیں جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے پھر جو آپ میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر منڈوانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں پر روزے یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ ادا کر دے تو جنب یہ ہے یعنی یا تو روزہ کر لیں یا آپ صدقہ یعنی کچھ فائننشلی کسی غریب بندے کو آپ دے دیں اس کے اور یا تیسری آپشن ہے قربانی کریں اچھا ایک قربانی تو وہ ہے جو آپ نے حج پہ کرنے کی ایک سنت ہے تو وہ پہلے زمانے میں تو لوگ اپنے جانور لے کے آتے تھے آج کل نہیں ہے تو آج آپ پیمٹ کر رہتے ہیں اور قربانی ہو جاتی ہے اس میں اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں یہ فرمایا کہ پھر جب آپ کے لئے امن کی حالت پیدا ہو تو جو کوئی سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حج کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کرنا چاہے تو اسے قربانی لازمان کرنی ہوگی جیسی بھی میسر ہو اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہوں گے تین دن حج کے زمانے میں اور سات جب آپ حج سے باپس آپ گھر آ جائے یہ پورے دس دن ہو گئے اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کے یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لئے جن کے گھر مسجد الحرام کے پاس نہ ہو اس کی پابندی کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیجئے اور خوب جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا یعنی یہ دیکھئے کہ اگر تو آپ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ جیسے سر منڈوا دیئے ابھی سر ستم منڈوانے کہ جب آپ نے احرام اتارنے ہیں اس وقت دیکھئے پہلے ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا جس وعی سے آپ کو کرنا پڑا یا آپ نے کوئی اور غلطی کر لی خوشبو لگا دی یا اس نوعیت کا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر آپ پہ تو پھر لازمی ہو گیا کہ آپ یا تو روزہ کر لے یا فینانچلی کسی طریب بندے کو دیں یا قربانی کریں اچھا یہ بھی نہیں ہے غلطی بھی نہیں ہے ویسے ہی قربانی کرنی ہے تو نفل ہے وہ ضرور آپ کر لیں آپ کو اپنا عجر ہے نہیں کریں تو کوئی آپ پہ کوئی پنلٹی نہیں کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں اگر فینانچلی اتنے ہیں تو پھر تو آپ ضرور کر لیں اچھا اور ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لازمی کیا کہ اگر آپ حج اور عمرہ ایک ہی ٹائم ایک ہی سفر میں آپ جا رہے ہیں اس میں کر رہے ہیں تو پھر تو لازمی ہے کہ آپ یہ کریں اور وہ پنلٹی وہی کیے کہ دس روزے یعنی پہلے تو یہ کہ قربانی قربانی اگر نہیں کر سکتے تو پھر دس روزے جس میں تین روزے تو آپ وہ حج کے زمانے میں کر لیں یعنی جو 11, 12, 13 سولحج کیونکہ دس سولحج کو تو عید بھی ہوتی ہے تو اس میں نہیں کرنی 11, 12, 13 کو کر لیں پھر باقی ساتھ آپ گھر میں آکے کر لیں تو یہ یہ اس صورت کے لیے کہ آپ عمرہ اور حج اکٹھا کر رہے ہو تو مجورٹی ابھی تک جو لوگ جاتے تو حج اور عمرہ کرتے ہیں تو اسی کی قربانی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو بھی حرم شریف کے پاس ہے تو ان کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے کوئی کٹھے کریں وہ حج ہی کریں گے صرف عمرہ جب بھی کرنا ہے بعد میں کریں اس لیے کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ پاکستان سے یا انڈیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو یادتا ہے کہ ظاہر ہے کہ فینینچلی آدمی ایک بار ہی جا سکتا نا تو اس لیے یہ قربانی بھی کریں اور یہ کر لیں معاملہ اور قربانی کی نہیں اگر فینینچلی اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر دس روزے کر لیں بس یہ اتنی بات اچھا اب غلطیاں ہوتی کیسے ہیں جس کی وجہ سے ہونا پڑتا ہے غلطیاں کیا ہیں احرام کی حالت میں کوئی ازدواجی تعلق کر لیا میاں بیوی میں زیادہ کسی اور سے تو کریں نہیں سکتے پھر تو اتنا بڑا بہت ہی بڑا گناہ ہے ہر صورت میں اور احرام کی حالت میں میاں بیوی پہ بھی ایک یہ پابندی رکھی ہوئی ہے کہ وہ ازدواجی تعلق نہیں کریں گے تحنیسی سکولرز ہی کہتے ہیں کہ جناب اگر عرفات پہنچنے سے پہلے آپ نے کوئی ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہے اور پھر ذہن میں آیا تو پھر توبہ کریں غسل کریں قربانی دیں اور پھر باقی جا کے آپ پورا جو پروسیجر حج کا وہ کریں جو ٹین ٹو تھرٹین والا کا ہے اس میں اگر اس کے بیچ میں ایک قربانی کی ہے کارو بیٹھے ہیں اگر مینہ کے اندر جا کے تو پھر قربانی لازمی ادا کریں پھر تو یہ اتنی پینلٹی ہیں اچھا یہ کیوں یہ پریکٹیکل ہی ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ اب مینہ میں جو خیمے ہیں بڑے بڑے ہیں اور اس میں کوئی میاں بیوی اکیلے نہیں ہوتے بلکہ مرد الگ ہوتے ہیں خواتین الگ ہوتے ہیں تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے تو اس لیے آج کل یہ ایشو نہیں ہے اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جن بھی مرد ہو یا پیریٹ والی خاتون ہو وہ اگر تواف کر لیں یعنی جن بھی کون ہے کہ اگر مرد کا احتلام ہو گیا یعنی سوتے ہوئے کہیں سے پیریٹ جو مردوں کے ہوتے ہیں وہ نکل جائے اگر تو تب ان کو فوراں غسل کرنا سو کے جب بھی اٹھنا اور خواتین میں پیریٹ آئے تو ظاہر ہے کہ اس دوران وہ تواف نہیں کر سکتی یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا پورے دیل جب چاہے کرتی رہے لیکن ان پہ روزہ اور نماز پہ پبندی ہے لیکن غلطی سے وہ خواتین میں بھی ہو سکتی نا غلطی کہ وہ بھول جائیں اور آکے اس حالت میں بھی وہ حرم شریف میں پہنچ جائیں اور تواف شروع کر لیں پھر یاد آئے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر یہ کہ توبہ کریں اور قربانی ادا کریں اچھا اس کے ساتھ پھر یہ ہم پہ پابندی ہے گالی کے لوچ نہیں کرنی غیر اخلاقی عمل نہیں کرنی کو فہاشی والی بات نہیں کرنی شکار نہیں کرنی بال اور ناخن نہیں کارتنے خوشبو نہیں لگانی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے یہ مردوں پہ مردوں پہ یہ بھی پابندی ہے کہ سر نہیں ڈھمتنے اور درخت کچھ توڑ دیا آپ نے اس کی کوئی ذرا سے حصہ ہی توڑا ہو چاہے آپ نے تو یہ یا سر منوا لیا آپ نے یا کٹوا لیا ناخن کارت لیا خوشبو یہ سب آپ پہ پابندی اگر کر بیٹھیں تو پھر توبہ کریں قربانی ادا کریں اور غریب لوگوں کو اس کا گوشت دیں اور اگر قربانی کی اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر وہی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ پھر آپ فینانشلی کچھ لوگوں کی وہ خدمت کر لیں اچھا وہ بھی نہیں اگر کر پا رہے تو پھر روزے کر لیں اب موجودہ زمانے میں قربانی کا وہ طریقہ وہی ہے کہ جو میں نے ابھی ارس کیا کہ پہلے زمانے میں تو لوگ اپنا جانور لے کے آتے تھے نا آج کال تو خط سعودی حکومت یہ پورا کر رہی ہوتی ہے آپ صرف پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی بیسس پہ اگر آپ کو بعد میں وہ غلطی ہو گئی احساس تو اس کے لیے بھی وہ سعودی حکومت نے بقاعدہ اس کے لیے وہ کیا ہوئے آپ نے سمپل یہی کرنا ہے کہ اپنے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے گورنمنٹ کے بینک میں وہ پیمنٹ کر دیں تو ساتھ فورا ہی میسیج آ جاتا ہے کہ جناب اس ٹائم پہ آپ کی یہ قربانی ہو جائے گی تو یہ ہے آج کل کا طریقہ تو اگر اتنی رقم نہیں ہے تو پھر تین روزے آپ کرنے جو غلطی کر بیٹھے اور تھوڑی رقم ہے تو اس سے کوئی چھے مسکین لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دی کہ آپ نے حاج اور عمرہ ایک اٹھا کر رہے ہیں ایک ہی پی سفر میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کر لیں لیکن اس کے لئے پھر دس روزے یعنی قربانی کر لیں نہیں کر سکتے تو دس روزے پھر یہ اس کی تو جناب یہ ہے اس کا اب حاج اور عمرے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو روکا گیا ہے جو معاملہ یہ سورة المائدہ میں اس کا پورا حکم موجود ہے اس میں دیکھئے یا ایوہ اللہ لیبلو ونکم اللہ بشیم من الصیدی تنالہ ایدیکم ورماح کم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب ومن اعتدا بعد ذالک قلہ عذاب نلی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواء عدل منكم هدی بالغ القعبت اوہ کفارت تعام مساکین اوہ عدل ذالک صیام لی یزوق وبال امر اف اللہ ام صلیف ومن عاد فین تقم اللہ من هو اللہ حضیظ زنتق یعنی اہل امان اللہ کچھ ایسے شکار کے ذریعے آپ کو احرام کی حالت میں ازمائش میں ڈالے گا جو آپ کی ہاتھوں اور نیزوں کے ضد میں ہوگا تک اللہ دیکھ لیں کہ آپ میں سے کون اللہ کو دیکھے بغیر اس سے خبردار ہے اور کون وہ شخصے کے جو خبردار نہیں جو اگنور کر رہا ہے پھر جس نے اس تنبیع کے بعد بھی اللہ کی تیہ کیا پروسیجر سے تجاوز کیا تو اس کے لئے ایک دردناک صدا ہے اہل ایمان احرام کی حالت میں شکار نہ کیجئے گا یاد رکھئے کہ آپ میں سے جس نے جانتے بھوچتے اسے مارا اس کا بدلہ آپ میں سے دو عادل آدمی کریں اور یہ نیاز کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے اور اگر نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی صلاح چکھے اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اسے ٹھہرایا تو اللہ اسے بدلہ لے گا اللہ زبردست ہے وہ بدلہ لینے والا ہے یہ اتنی پینلٹی اللہ نے کیوں کر دی اب اس کے لیے یہ دیکھئے خاص طور پر اللہ نے یہ بتایا شکار کا ہم لوگوں کو اتنا ایشو نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ نے ان پہ تھا یہ خاص طور پر جو مدینہ سے آ رہے ہوں 400 کلومیٹر ہے اور اس سمانے میں سفر کتنا چلتا تھا ایک دن میں 50 کلومیٹر ہی بنتے تھے تو یہ آٹھ دن تک جانا ہے اور اس میں کھانے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے رسول اللہ نے یہی طریقہ رکھا تھا کہ بھی آپ اس میں سے کھانے کو لے کے ساتھ جائیں تک کہ وہ ہٹ دن میں جہاں پہ بھی ضرورت تو آپ وہ کھا سکیں اور احرام باندیں تو پھر آپ شکار نہیں کر سکتے اور اللہ اللہ نے ایک آزمائش کی کہ ہاتھوں اور نیزوں میں بھی پرندے آئیں گے اور وہ آئے تو ایک صحابی سے یہ غلطی ہو گئی انہوں نے ایک تیر مار دیا وہ آ گیا اور یہ گدہ تھے ایک جنگلی گدہ جانب وہ تھا تو اب ان پہ کسی صحابی یہ آپ سے غلطی ہوئی کہتے نہیں جی تو احرام باندھا ہی نہیں تو اس لیے کر لیا تو اب اس کا بنا رہے تھے اس کا کھانا تو رسول اللہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا گوش تک نکال دیں اور چھوڑ دیں اس کو اس لیے کہ آپ نیت کر کے آپ مکات تک تو آ گئے تھے اب آپ نے چلو احرام نہیں باندھے ذل حلیفہ میں وہ پہنچ گئے تو پھر آپ نے شکار کیا تو بس وہی ہج کا آپ پہ ہو جائے گا اس لیے نہ کریں اب اللہ نے یہ بتایا کہ جس جانور سے بھی آپ نے شکار کر رہے تھے تو وہ بتا دیا کہ اس کے برابر کا جانور کہ آپ کو قربانی کرنی ہوگی اور اس کا فیصلہ کوئی دو محقول آدمی فیصلہ کریں گے کہ مثال کے طور پر جیسے بکرا ہے اگر کیا تو پھر تو کنفرم بکرا ہی آپ قربان کریں اچھا اگر آپ نے ہرن آ گیا تو ہرن کا پھر کیا ہے ہرن تو ایسے نہیں ملے گا سانی سے اس کے اللہ تعالی جو بھی اس سے ملتا جلتا جانور اب وہ کیا بکرا ہی ہوگا اگر آپ نے غلطی سے آپ نے کسی بہنس کو شکار کر بیٹھے تو اس سے ملتا جلتا کون سا جانور ہے آپ پہ پینلٹی اس کے یہ لازمی لیکن آج کل کے زمانے میں شکار کہ ہمیں ضرورت نہیں بڑھتی اللہ کا شکر ہے لیکن یہ دیکھیں کہ صحابہ کریم رضی اللہ عنہ سے لے کے تو 1200 years تک بلکہ یہ ہم کہلیں کہ almost 13 years years تک یہ معاملہ رہا ہے ظاہر ہے کہ سواری یہی آتی تھی لوگ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ ہو جاتے تھے تو اس وقت تک یہ اللہ یہ آزمائش کرتے رہے اب آکے ہمارے زمانے میں اللہ نے ذرا آسانی کر دی کہ ہم پھر کچھ گھنٹوں میں پہنچ جاتے مکات سے لے کے مکم کرمہ پہنچنے میں شکار تو یہ دیکھیں مکات وہ آلموسٹ ہنڈرڈ کلومیٹر کے آس پاس ہی ہر طرف سے لیکن مدینہ سے آرہے تو فور ہنڈرڈ کلومیٹر جتنا تو یہ آلموسٹ تو ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی کلومیٹر یہ رابغ اور ادھر سے یہ علیس کے پاس کا ایریہ یہ لم لم جیسے کہتے ہیں وہ ہے اور طائف کی طرف سے آپ آرہے ہیں تو وہاں سے کوئی ہنڈرڈ کلومیٹر جتنا ہے تو ٹھیک ہے اتنا بڑا ایشو نہیں لیکن مدینہ میں سے جو آتے تھے صحابہ کرام ان کو فور ہنڈرڈ کلومیٹر لگتے تھے اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ حاج اور عمرہ سے متعلق پھر یہ بھی فرما دیا آپ کے لئے اور آپ کے کافلوں کے لئے زادے راہ کے لئے دریا اور سندر کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے جب تک آپ احرام کی حالت نہیں ہوں خشکی کا شکار البتہ احرام تیہ کر دیا گیا اس کے قریب نہ جائیے گا اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے گا جس کے حضور میں آپ سب حاضر کیا جائیں گے جعل اللہ القعبط البیت الحرام قیام للناس والشہر الحرام والحد والقلائد ذالک لیل تعلمو ان اللہ یعلمو ما فی السماوات و ما فی الارت وَدْنَ اللَّهَ بِكُلِّ شَاہِن حَلِي اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر قعبہ کو لوگوں کے لئے مرکز بنایا اور حرمت کے مہینوں قربانی کے جانور اور ان سب جانوروں کو شعیرہ یعنی شعیرہ کا ایک انڈیکیٹر آباؤ سیکریفائیس ہنمکہ تیہ کیا ان کو جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیئے گئے ہوں یہ اس لئے شعیرہ تھیرائے گئے ہیں کہ آپ پر واضح رہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کچھ زمین اور آسمانوں میں اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کے جانوروں کو اس لئے ایک انڈیکیٹر کے طور پر رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کر رہے ہیں قربانی یہی ہوتی ہے اور یہ بتا دیا کہ ٹھیک اگر آپ سمندر سے آپ آ رہے ہیں تو وہاں مچھلی پگڑ سکتے ہیں اجازت ہے چاہے احرام کی حالت میں ہو لیکن خوشکی کے شکار آپ نہیں کر سکتے تو یہ بزرک کی ہے تو جنب یہ اب آپ کو کلیر ہوگا اچھا سمندر کی اس لئے دیدی تھی کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ چھوٹ چھوٹی ایک کشتی میں آ رہے ہیں اور وہ جلدی سے نہیں پہنچتے تھے وہ بھی ان کو بھی ٹائم بڑا لگتا تھا اور خوشکی والوں کے لئے تو یہ تھی کہ چلو اپنا کھانا لینے اور چلو اگر نہیں بیچ میں اپنا ختم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں بیچ میں بہت سارے لوگ ملتے تھے قبیلے تو انہی سے کھانا کھا لیتے تھے پرچیز کر کے چاہے کھا لیں چاہے ویسے ہی کوئی گفت کے طور پر دے دیں کھا لیں کوئی ایشو نہیں لیکن شکار منا تھا لیکن سمندر نے ایسا پوسیبل نہیں تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی وہاں مچھلی اپ لے سکتے ٹھیک تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تو دیکھیں جناب یہ وہ سوالات تھے جن کی دسکشن ہماری ہو گئی ہے اچھا اب اگلا سوال وہ جو ہم نے ایک دسکش کرنا تھا وہ رہ گیا کہ یہ مسجد آئیشہ کی کیا حیثیت ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان سارے اور سوالات پر کریں گے کیونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے تو ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہو بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسن جزا